اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل زائی کا انڈیا آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بہت ہی مزیدار اور خوشبودار مردعوات کا فیمس چکن پلاؤ اسے مردعواتی چکن بریانی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس بریانی کا ٹیسٹ ایک دم ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور اسے آپ گھر پر بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں تو چلی فی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں مردعواتی چکن بریانی بنانے کے لیے ہم نے ایک کلو چکن لیا ہے اسے اچھے سے واش کرنے کے بعد آدھے گھنٹے کے لیے چھلنے میں رکھ دیا تھا تاکہ اس کا ایکسٹرہ پانی نکل جائے تو سب سے پہلے ہم چکن کو مائرینیٹ کر لیتے ہیں چکن کو مائرینیٹ کرنے کے لیے ہم اس میں ڈالیں گے دو ٹیبل سپون ادھرک لہسون کا پیسٹ اس کے بعد یہ آٹھ سے دس ہری مرچ ہیں انہیں ہم نے کریش کر لیا ہے یہ ڈال دیں گے آپ چاہیں تو ہری مرچ کو باریک کٹ کر بھی ڈال سکتے ہیں اب یہ کچھ سابودگرہ مسالے ہیں سابودگرہ مسالوں میں ہم نے لی ہے تین بڑی الائچی چار ہری الائچی آدھا ٹی سپون کالی مرچ پانچ ری چھے لانگ یہ جاویتری ہے جاویتری کے ہم نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے لیا ہے ہمارے پاس چھوٹے ٹکڑے تھے ہم یہ ہی ڈال دیں گے ایک چھوٹا سا جائی فل کا ٹکڑا لیا ہے ایک چکر فول ایک ٹی سپون زیرہ دو دالچینی کے ٹکڑے دو سے تین تیز پتے یہ چکر میں ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون نمک ہے یہ ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون سوف ہے پی سی ہوئی یہ ڈال دیں گے اور دو ٹیبل سپون ہی دھنیا پاوڈر ہے یہ ڈال دیں گے یہ ہم نے ڈیرھ سو گرام دہی لیا ہے اسے اچھے سے فیٹ لیا ہے یہ ڈال دیں گے یہ آدھا نیمبو لیا ہے ہم نے اس کا رس ڈال دیں گے یہ بہت ہی چٹپٹی بریانی بن کر تیار ہوتی ہے اگر آپ نے ابھی تک اسے نہیں بنایا ہے تو آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اب ہاتھ سے یا چمر سے اچھی طرح سے ان سب مسالوں کو چکن میں مکس کر لیں گے سبھی مسالیں چکن میں اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں اب انہیں آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھ دیں گے آدھے گھنٹے کے لیے ہم نے چکن کو مریناٹ ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اب آدھے گھنٹے کے لیے ہی ہم چاول بھیگو کر رکھ دیں گے یہ ہم نے لانگ گرین کچھی باسمتی کے پانچ سو گرام چاول لیے ہیں انہیں اچھے سے واش کر لیں گے اور اب ان چاول کو بھی آدھے گھنٹے کے لیے بھیگو کر رکھ دیں گے اب ایک گھوکر یا بھگونا لیں گے اس میں آدھا کپ اوائل ڈالیں گے اوائل کو گرام ہونے دیں گے اوائل کے گرام ہوتے ہی ہم اس میں دو میڈیم سائز کی باریک کٹی ہوئی پیاز ڈال دیں گے اور میڈیم فلیم پہ پی پیاز کو گولڈن براؤن کلر کا ہونے تک فرائی کر لیں گے بھوڑی دیر کے بعد دیکھئے پیاز ہلکی ہلکی سی سنہیرے کلر کی ہونے لگی ہے اس وقت ہم فلیم کو لو کر لیں گے اور آدھے پیاز ہم اس میں سے گھانیشنگ کے لیے نکال لیں گے پیاز کو نکال کر ایک پلیٹ میں رکھ لیں گے اب یہ ہم نے بیچ سے کٹ لگی ہوئی ساتھ سے آٹھ ہری مرچ لی ہیں یہ ڈال دیں گے آپ مرچ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب انہیں ہلکا سفرائی کر لیں گے اب یہ جو میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے یہ ڈال دیں گے تو یہ ہم نے میرینیٹ کیا ہوا سبھی چکن کوکر میں ڈال دیا ہے اب اسے اچھی طرح سے چمچ چلا کر مکس کر لیں گے چکن کو ہمیں کم سے کم ایٹی پرسنٹ تک کوک کر لینا ہے باقی ٹوینٹی پرسنٹ ہم چاولوں کے ساتھ پکائیں گے ابھی ہم چکن کو کور کریں گے اور تین سے چار منٹ تک پہلے ہائی فلیم پر پکائیں گے تقریباً چار منٹ کے بعد ہم اسے چیک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چکن میں اچھے سے ویل آ رہا ہے ہم اس میں پانی بلکل بھی ایٹ نہیں کریں گے ہم نے اس میں جو مسالے اور دہی ڈالا تھا اور چکن بھی اپنا پانی ریلیس کرے گا اسی میں یہ چکن گل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں چکن نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اب ہم اسے ڈھک کر میڈیم فلیم پر چکن کے گلنے تک پکائیں گے بیچ بیچ میں اسے چیک کرتے رہیں گے چکن کو چیک کر لیتے ہیں پورے 20 منٹ ہو گئے ہیں چکن کو میڈیم فلیم پر پکتے ہوئے بیچ بیچ میں ہم نے اس میں چمچ بھی چلایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھی طرح سے گل گیا ہے اور اس میں جو پانی تھا وہ بھی اچھی طرح سے ڈرائی ہو چکا ہے آئل سیپلٹ ہونے لگا ہے اس کا مطلب ہے چکن اچھی طرح سے بھون گیا ہے اب ہم اس میں پانی ایٹ کریں گے ہم اس میں 500 گرام چاول کے لیے 4 گلاس گرم پانی ایٹ کریں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد ایک بار چمچ چلا کر مکس کر لیں گے اور پانی میں بویل آنے دیں گے پانی میں بویل آ گیا ہے اب ہم چاولوں کا نمک ایٹ کریں گے ایک ٹیبل سپون چکن کا نمک ہم پہلے ہی ایٹ کر چکے ہیں نمک ڈالنے کے بعد اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس میں یہ چاول ایٹ کر دیں گے جنہیں ہم نے آدھا گھنٹہ پہلے بھیگو کر رکھا تھا چاول ڈالنے کے بعد ان میں ایک بار اچھی طرح سے چمچ چلائیں گے اور کچھ دیر تک ان ہائی فلم پر پکائیں گے جب تک ان میں بویل نہیں آ جاتا بویل آنے لگا ہے اب ہم فلم کو میڈیم کر لیں گے اور انہیں ڈھک کر 6-7 منٹ تک پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے تقریباً 8 منٹ کے بعد ہم انہیں چیک کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی ایک دم ڈرائی ہو گیا ہے اس وقت ہم انہیں دم پر رکھیں گے دم پر رکھنے سے پہلے جو فرائی کی ہوئی پیاز ہم نے بچا کر رکھی تھی وہ ان چاولوں پر فلا کر ڈال دیں گے پیاز کے بعد ہم اس پر دو ٹیبرے سپون دیسی کھی اسی طرح سے فلا کر ڈالیں گے دیسی کھی سے بریانی کا فلیور بہت اچھی طرح سے انہینس ہوتا ہے اب اس کے بعد یہ تھوڑا سا فوٹ کلر ہے یہ ڈال دیں گے یہ اپشنل ہے آپ نہیں ڈالنا چاہیں تو آپ اسے اسکپ کر سکتے ہیں اب خوشبو کے لئے تین سے چار بندے کیوڑا ایسنس کی ڈالیں گے اور اب بلکل لو فلم پر انہیں دس منٹ کے لئے دم پر رکھیں گے اب دس منٹ کے بعد ہم فلم کو بند کر دیں گے اور کم سے کم آٹھ سے دس منٹ تک انہیں ایسے ہی ڈھکا رکھا رہنے دیں گے اب دس منٹ کے بعد اس میں چمچ چلا کر چاولوں کو کھول دیں گے تاکہ چاول کھلے کھلے رہیں اب اس گرمہ گرم بریانی کو سرف کریں گے بہت ہی خوشبودار اور چٹپٹی مرد آبادی چکن بریانی بن کر تیار ہوئی ہے اسے آپ سرف کر سکتے ہیں رائتے اور چٹنے کے ساتھ بہت ہی جلدی سے بن جانے والی اس بریانی کو آپ ضرور ٹکھیجئے گا اگر ریسی پی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولیے گا ملتے ہیں نیکس ریسی پی میں ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں موسیقی